بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پکزل لیپ میں فونٹ ایڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو میں نے پکزل لیپ کو یہاں پر اوپن کیا اور اب میں اس میں اگر فونٹ کسی بھی قسم کی ایڈ کروں تو میں کیسے کروں تو اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور ہم آتے ہیں اس بار پر تو اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے سکرول کرتا ہوں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ رہی ہے ہمارا فونٹ کلک کرتا ہوں اس پر تو یہاں پر یہ جتنے بھی فونٹ ہیں یہ ڈیفائل فونٹ ہیں اگر آپ اپنے طرف سے اردو یا ہندی فونٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں جمیل نوری نستلیک جو اردو فونٹ ہیں وہ ایڈ کرنا سکھوں گا تو میں یہاں پر می فونٹ پر جیسے کلک کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ نو ڈیڈیکٹبل فونٹ فونٹ منز کہ ابھی میرے پاس کسٹم فونٹ میرے پاس کسی بھی قسم کی کوئی بھی نہیں ہے تو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے یہاں سے کسٹم فونٹ اپنے طرف سے فونٹ انسٹال کرنے تو میں اوکے پر کلک کر لیتا ہوں تو پکزلے میں اپنے طرف سے فونٹ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ گوگل کو اوپن کرنا ہے تو کسی بھی برازر کو اوپن کریں اور وہاں پر گوگل اوپن کر کے آپ نے لکھنا ہے اردو فونٹ فار پکزلے تو یہ لکھنے کے بعد یہاں پر یہ بھی ویب سائٹ ہے لیکن آپ اس کو چھوڑیں نیچے آئیں کہ اردو نگاہ ڈاٹ کام میں آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ نے اس کو سکرول کرنا ہے نیچے آئیں یہ دیکھیں کہ جمیل نوری نشتہ لیک فونٹ فار پکزل ہے ٹی ٹی ایف آپ واضح رہے کہ یہ ویب سائٹ میں نے اس لئے ریکممنٹ کیا کہ یہاں پر ڈائریکٹ ٹی ٹی ایف فونٹ آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ فونٹ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ جو فونٹ آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے نیچے آتے جائیں یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ مہر نشتہ لیک کے نام سے ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ اور فونٹ ہے جو بھی آپ کا دل کرے یہاں پر تقریباً کہوں گا واضح ہے کہ یہاں پر دو آپشنز جمیل نوری نشتہ لیک ٹی ٹی ایف اور دوسرا زیف فائل آپ نے جمیل نوری نشتہ لیک ٹی ٹی ایف پر کرنا ہے کلک سمپل یہاں پر کلک کر دیجئے کلک کرنے کے بعد کیونکہ یہاں پر زیف فائل کی کوئی بھی چکر نہیں ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا اس کو سکرول کریں یہاں پر ڈاؤنلوڈ کی آپشن کلک کریں اس پر تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ ڈاؤنلوڈنگ فائل ہمارے پاس یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں جاتا ہوں ڈاؤنلوڈ پر تو یہ دیکھیں کہ جمیل نوری نشتہ لیک ٹی ٹی ایف ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل جمیل نوری نشتہ لیک ٹی ٹی ایف کی نام سے ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہوگی تو وہاں پر یہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائے گی اگر آٹومیٹکلی ایڈ نہیں ہوتی ہے تو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ایڈ کرنا ہے تو دیکھیں کہ جمیل نوری نشتہ لیک ٹی ٹی ایف کی نام سے فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی اب میں آتا ہوں یہاں پر پکزل لے میں تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر سے فونٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر می فونٹ پر جیسے کلک کریں گے یہ دیکھیں کہ یہاں پر آ چکی ہے تو یہاں پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اوکے پر کلک کریں یہ دیکھیں کہ اپلائی ہو چکی ہے اب اگر آپ کے پاس یہاں پر اپلائی نہیں ہوتی یہاں پر فونٹ ایڈ نہیں ہوتا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے پلسک ایکن پر کلک کرنا ہے جہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا تو میرے پاس داؤنلوڈ میں ہے تو دیکھیں کہ جمیل نوری نشتلک تی ٹی ٹی ایف کے نام سے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں آج کی اب یہاں پر آپ اس کو تھوڑا سا پریس کریں اس کے بعد آپ نے ایڈ فونٹ پر ایڈ ڈائریکٹر پر کلک کرنا ہے اور اوکے پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس فونٹ ایڈ ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ پکزل لیب میں اپنے کسٹم فونٹ ایڈ کر سکتے ہیں